اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ڈیلی اذکار مطلب دنوں کے حساب سے ذکر بتاؤں گا ان میں آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ذکر کسی بھی دن کرنے میں کوئی ممانک نہیں ہے یہ ویسے ایک ترتیب بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ اس طرح انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا باقی کوئی ذکر بھی آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں لا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج کا لیسن جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا سیچر دے ہفتے والے دن یا رب العالمین ہنڈر ٹائم پڑھنا ہے سو مرتبہ یا رب العالمین عالمین یا رب العالمین ہنڈر ٹائم سنڈے کو اتوار والے دن یا ذل جلال والاکرام اتوار کو یا ذل جلال والاکرام کیا ہے یا ذل جلال والاکرام ہنڈر ٹائم یہ پڑھنا ہے منڈے سنڈر کو یا قوزی الحاجات کیا ہے یا قوزی الحاجات منڈے والے دن سنڈر کو ہنڈر ٹائم یہ پڑھنا ہے منگل کو ٹیوز دے یا ارحم الراحیمین کیا ہے یا ارحم الراحیمین ہنڈر ٹائم یہ پڑھنا ہے ان کی ترتیب چینج بھی ہو سکتی ہے کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دنوں میں صرف یہ پڑھ سکتے ہیں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یا ارحم الراحیمین اور ان کی جگہ کوئی اور دعا کا سنسلہ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہے یا دروشریف کچھ بھی کوئی بھی دعا جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آگے ہے وینس دے کو یا حیو یا قیون بدوال دن یا حیو یا قیون ہنڈر ٹائم سو مرتبہ اور جمعرات کو تھزدے کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کیا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ہنڈر ٹائم یہ پڑھنا ہے اور جمعہ والے دن فرائیڈے کو اللہ صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فراجہم فراجہم یہ ہنڈر ٹائم پڑھنا ہے اس کو پھر سن لیں اللہ صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فراجہم صدق اللہ العظیم آپ نے ایسے ہی روٹین بنانی ہے اور ڈیلی اس کو ایسے پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوگی آپ کی زندگی میں اس ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ